ہمارے نزدیک جو ہم نے اسیسمنٹس کی ہیں اس کے مطابق یہی بیسٹ اسی ایم تھا اگر گورنمنٹ پرائیوٹائز نہیں کرتی ہے تو ویش آل دا بیسٹ کے گورنمنٹ اس کو خود چلائے حکومت کی ناقص پولیسی پی آئی کی نشکاری نہ ہو سکی معاملہ مؤخر بلو ورلڈ کنسورشیم نے ساکھ فیصد شیئرز کی بولی دس ارب روپے لگائی بولی بڑھانے کے لیے تیس منٹ کا وقت دیا گیا جس کے بعد کمپنی کی بولی مسترد کر دی گئی بلو ورلڈ کنسورشیم کے علاوہ کسی نے حصہ نہیں دیا نشکاری کمیشن نے ریفرینس پرائیس پہ چھاسی ارب روپے رکھی ہے ایزرائی کے مطابق ریفرینس پرائیس سے نیچے اس قیمت پر پی آئی اے فروخت نہیں ہو سکتا ڈپٹی وزیر آزم اساقڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی نے پی آئی اے کے ساکھ فیصد شیئرز فروخت کرنے کی منظوری دی تھی پی آئی اے کے قیمت ایک ڈالر ہے ہم نے تو پھر بھی دس ارب کی آفر کر دی بلو ورلڈ سٹی کنسورشن کے ساتھ نزی کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو کہا پچھاسی ارب میں تو نئی ائرلائن کھڑی کر سکتے ہیں قومی ائرلائن آٹھ سو ارب کی مقروض ہے دو سو ارب خریدار کو دینے ہیں امریکی ارائکی نے کانگریس کا بانی پی ٹی آئی کے لیخط ملکی معاملات میں مداخلت قرار ایک سو ساٹھ پاکستانی ارائکی نے اسمبریکہ وزیر آزم کو خط کہا کانگریس کے باسٹھ ارائکی نے پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات کی غلط اکاسی کی کانگریس ارکان کا خط پاکستان کے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے بیانیوں کو تقویت دیتا ہے بانی پی ٹی آئی نے امتشاری سیاست سی اوگنس 2014 اور مئی 2022 میں ملکوں مفروض کیا پاکستان کسی ملک میں مداخلت کرتا ہے نہ اپنے ملک میں مداخلت پسند ہے پاکستان کی امریکی سیاست کے حوالے سے کوئی پوزیشن نہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ کہا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو نشانہ بنانے پر تشویش ہے قانونی کارروائی کریں گے تقریب کے بعد حملہ آفروں نے سابق چیز جسس اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ کیا وزیر اعظم شہباز شلیف کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمدل ثانی سے ملاقات دونوں رہنماؤں کے درمیان ودون ود ملاقات میں دو طرف تعلقات تجارت سرماکاری توانائی ثقافت کے شعبوں میں نائے ممکنہ تعاون پر غور کیا گیا فریق ان کا مشترکہ اقتصادی حداف اور علاقہ استحقام کی اہنیت پر زور وزیر اعظم کے قطری ہم منصف سے بھی ملاقات پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کے تعاون کو سراہا اکم کرنے کے لیے عظم کا یادہ کیا وزیر اعظم اور امیر قطر نے ایک ہی گاڑی میں دیوان امیر سے قطر میوزیم کا سفر طے کیا امیر قطر نے وزیر اعظم کو خود پاکستانی فنپاروں کی نمائش منظر کا دورہ کرا بانی پیچھے کو جیل مینول کے مطابق سہولیات دی جائیں اقبار بھی دیا جائیں اسلام آباد ہائے کورٹ کا حکم اپنے لیے بلاوجہ پریشانی نہ بنائے جسٹس ارباب محمد طاہر کی جیپٹی سپریٹینڈنٹ جیل کو تمبی وکیل نے موقف اختیار کیا بانی پیچھے کے بیٹو کی سے ٹیلی فونک پر بات بھی نہیں کرائی جاتی جیپٹی سپریٹینڈنٹ ادیالہ جیل نے کہا وارٹسپ کال کے سہولہ جیل مینول میں نہیں ہے جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیئے وارٹسپ کال ہو یا جیسے بھی ہو آپ بات کروا دیا کریں دو مہینے کے بعد ہماری سیاسی ملاقات یہاں پہ اپنے لیڈر سے انہوں نے نہیں علاو کی گو کہ کوٹ میں یہاں پہ آرڈرز ہوئے ہوئے اسلام آبادہ کورٹ کے کنٹیمٹ آف کورٹ ہو رہے جیل حکام نے اور جیل ملازموں نے بات کی کہ جی انڈر ٹیکنگ چاہیے کہ ہم لوگ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئے سے ملنے نہیں دیا جا رہا اڈیارہ جیل میں توہین عدالت ہو رہی ہے قائد حضبیق طلاف عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو بولے جیل حکام نے کہا انڈر ٹیکنگ چاہیے کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے ہم سے اڈیارہ جیل کا سپرٹینڈنڈ انڈر ٹیکنگ چاہتا ہے بانی پی ٹی آئے ہمارا قائد ہے اس کے لیے ہماری جان حاضر ہے کی جاری تھی پنجاب کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرانے کی جو کہ ان کا کام ہے کرنا چاہے وہ حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کبھی حکومت نہیں ملی حکومت میں آئے تو فتنہ فساد گالی گلوچ الزامات کارکردگی سفر پنجاب میں فتنہ فساد کی ساسش کی گئے مگر اب کوئی سڑکوں پر نہیں آتا وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کا لاہور میں تقریب سکتا کہاں سفر کارکردگی والے پنجاب پر بہتان تراشی کرتے ہیں اب تمہارے اقتدار نہیں آنے والا ان کی سیاست آخری سانسے لے رہی ہے ترقی میں مسلم نگ نون کا پلڑا کل بھی بھاری تھا اور آج بھی بھاری ہے ان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے آج ہماری خود مختاری نہیں ہے صافت میرٹ ہے اور میرٹ وہ چیز ہے جو آپ پورے معاشر میں جب اس کو اپلیمنٹ کر دیں تو آپ کے تمام مسائل حال ہو جاتے ہیں آپ کی سوئی بڑی کیسے ہوگی آپ کی سوئی بڑی تب ہوگی جب آپ گھبرائیں گے نہیں جب آپ میں مقابلہ کرنے کی جھلت ہوگی فیصلہ کن جنگ کا وقت غریب ہے عزت شرافت اور قانون کے مطابق حق نہیں ملتا معاشر میں انصاف سے مسائل حل ہو جاتے ہیں وزیر آلہ خبر پختون خالی امین گرڈاپور کا پشاور میں تقریب سے خطاب کہا ناکامی کے بعد ناومید نہیں ہونا چاہیے محرومی قوموں کو ہمیشہ نیچے لے کر جاتی ہے مقابلہ کرنے کی جرت سے آپ کی سوچ بڑھے گی وزیر آلہ نے اطالبہ یونین بحال کرنے کا اعلان کیا بنو کے علاقے بکاقیل میں شہید ہونے والے جوانوں کو فوجی عزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپردر خاک کر دیا گیا شہید نیچر آتف خلیق کو زلہ سگنوٹی آزاد پشمی نائک آزاد اللہ شہید کو زلہ کر اور لانس نائے غزنفر عباس کو زلہ لئیہ میں سپردر خاک کیا گیا کور کمانڈر راول پنڈی کور کمانڈر پشاور عالی عسکری اور سویل حکام پاک فوج کے جوانوں شہدہ کے لوحقین امائیدین علاقہ کی نماز جناسہ میں شرکت آئیس بی آر نے کہا ہے کہ شہدہ کے قربانیاں درشتگردی کے خلاف جنگ میں طاقت ہیں صدر پاکستان آصف علی زرداری کا گزش تہرہ دبائی ائرپورٹ پہنچنے پر جہاں سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہو گیا ترجمہ نیوانے صدر کے مطابق صدر آصف زرداری کو فوری طور پر اددائی دیبی امداد کے لئے اسپتال منتخل کیا گیا ڈاکٹرز نے چاکب کے بعد صدر کے پاؤں پر چار ہفتے کے لئے پراسٹر کر دیا صدر آصف علی زرداری کو گھر منتخل کر دیا گیا مکمل آرام کا مشور رائیلی لابی گولڈ سمیت فیملی مل کر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دن رات افتخار چودری جیسے لوگوں نے اور ساکیب نساہ جیسے لوگوں نے اپنے آتھارٹی کا غلط فائدہ لیا چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد جو ماضی کی پریکٹسز تھیں اس کا تھوڑا طریقہ کار تبدیل ہوا ہے اسرائیلی لابی اور گولڈ سمیت فیملی مل کر پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں اسرائیلی لابی دن رات محنت کر رہی ہے کہ ان کے پرندے کو باہر لائے جائے سینئے سبائی وزیر شرجل نامیمن کی کراچی میں نیوز کانفرنس کہا کوئی مقدسگائی نہیں ہر شخص پر چیک این بیلنس موجود ہے افتخار چودری ساکیب نساہ نے اختیار کا غلط فائدہ لیا چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد ماضی کی پریکٹسز ختم ہو گئیں بلاول گھٹو سب کو ساتھ لے کر چلے پی ٹوے سے بھی بات کی گئی پارلیمنٹ سپریم ہے اب کوئی منمانی نہیں کر سکے گا پنجاب حکومت نے اس کو قوافت قرار دے دیا تمام بی سیز کو ریلیف کمیشنرز کے اختیارات سوپ دیے گئے لاہور کی فضا آج ہی زہری لی سموک پر خابو پانے کے لیے لاہور میں آج سے گھین لوگ ڈاؤن نافذ کمرشل جنریٹر اور تعمیراتی کام بند چنگچی رکشے لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں داخل نہیں ہوں گے کھلے مقامات پر بار بیکیو رات آٹھ بجے بند شادی ہالز آج رات دس بجے بند ہوں گے لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں پانی چھڑکاؤں کے بغیر جھاڑو نہیں لگے گا پابندیہ چار نویمبر تک رہیں گی زورت پڑی تو پرائیمری سکولوں کی چھٹیوں پر بھی غور کیا جائے گا اسلام آباد کی بینک ڈکیٹیوں میں سرکاری اصحہ استعمال ہونے کا انکشاف شارٹ ماشین گن تھانا سیکریٹیریٹ سے یہ چُڑائی گئی پولیس زرائے کے مطابق دو روز نے اسلام آباد میں بینک ڈکیٹی کے چار واقعات پیش آئے سرکاری اصحہ کے غائب ہونے پر تحقیقات شروع کر دی گئیں انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آج آخری دن ایف بی آر حکام کے مطابق اب تک پچاس لاکھ دس ہزار سے زائد گوشوارے جمع ہو چکے ہیں انکم ٹیکس گوشواروں سے ایک سو پچی سرب سے زائد کی رقم جمع ہوئی یکم نومبر سے گوشوارے جمع کرانے والے لیٹ فائلر یا نون فائلر بن جائیں گے لیٹ فائلرز پر گاڑی اور پرپرٹی خریدنے پر دوبنا ٹیکس ہوگا پیٹرول مصوات کے قیمتوں میں کمی کا امکان یکم نومبر سے اگلے پندرہ دن کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 39 پیسے جیزل کی فیڈیٹر قیمت میں 3 روپے 13 پیسے کمی متوقع وزیراعظم وزیرافزانہ کی مشابرہ سے نئے قیمتوں کی حتمی منظوری دیں گے پاکستان نے انٹرنیٹ مکمل طور پر وحال کر دیا گیا پی ٹی اے کا ناوہ ترجمان کے مطابق سمبیرین ٹیبل سے فارس دور کر دیا گیا انٹرنیٹ مکمل سپیڈ اور صلاحیت کے ساتھ فائل ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ مسافر بردار ہوائی جہاز زمین پر چلنے لگا جہاز کو کراچی سے حیدرباد بزریہ سڑک منتقل کیا جا رہا ہے ٹرولر ٹول پلازا پہنچا تو شہری حیران رہ گئے سیویل ایوییشن اتھولٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ جہاز کو حیدرباد میں تربیتی مرکز کے لیے استعمال کیا جائے گا آئندہ ہفتے ایک اور جہاز کو منتقل کریں گے مسافر جہاز میں دو سو چالیس مسافروں کی بیٹھنے کی گنجائش ہے امید ہے چند گھنٹے میں جنگ بندی ہو جائے گی نگران لبنانی وزیر آزم کا اہم بیان اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ساٹھ خوزہ جنگ بندی کے دوران مکمل عمل درامت کو حتمی شکل دے دی جائے گی مجوزہ مصوید ہے اسرائیل جنگ بندی کے سات دن کے اندر لبنان سے اپنی افعاد واپس بلا لے گا اسرائیلی افعاد کے انخلاق کے وقت لبنانی افعاد کی تائناتی شروع ہو جائے گی جنگ بندی مجوزہ مصوید میں اسرائیل اور لبنان سے اقمام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کا مطالبہ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اسرائیل لبنان جنگ بندی سے مطالق رپورٹس اور مصویدے زیر گردش ہیں جنگ بندی سے مطالق رپورٹس موجودہ مذاکرات کی آکاسی نہیں کرتے ایک طرف جنگ بندی دوسری طرف دہشت گردی اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری آج چار سے زائد حملوں میں چھے طبی رضاکار شہید اور چار زخمی ہو گئے اسرائیلی جاریت میں شہید ہونے والے پیرامیڈکس کی تعداد ایک سو اسی ہو گئی زخمی اور شہید ہونے والا تمام طبی عملہ مریضوں کی دیکھ بھال میں مشروف تھا لبنان سے حزباللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقے میں راکٹ برسائے پانچ اسرائیلی حلاق اور ایک شدید زخمی ہو گیا حزباللہ کے حملوں میں اسرائیل میں مارے گئے افراد کی تعداد ستر ہو گئی امریکی صدارتی انتخابات میں صرف پانچ دن باقی رہ گئے ڈالر ٹرمپ اور کامالا ہیریس کی انتخابی مہم تیز ہو گئی دونوں امیدواروں کے سونگ اسٹیٹس میں حمایت کے لیے تابر توڑ دھوڑے میشیگن پینسلوینی اور نارت کیلالائنہ میں کارٹے کا مقابلہ متوقع امریکی میڈیا کے مطابق کی نوہ سونگ سیٹس کے الیکشن پولز میں کسی کو وارزے برطری حاصل نہیں ہے کامالا ہیریس کا انتخابی ریالی سے خطاب کہا ٹرمپ امریکی عوام کو خوف زدہ کر کے ووٹ حاصل کرنا چاہتا ہے ٹرمپ کے حامیوں کو کچھرا کہنے پر امریکی صدر کو تنقید کا سامنا ردی عمل میں صدارتی امیدوار ڈانلڈ رام کچھرا جمع کرنے والے ٹرک میں بیٹھ کر ٹرک کے ڈرائونگ کیون میں بیٹھ کر صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیئے کہیں بارش کہیں برخ باری تھنڈی ہواے بادلوں کے ڈیرے مختلف شہروں میں سرد موسم کی دستک لیکن کراچی میں گرمی برقرار میکنہ موسمیات کے مطابق کاغانہ رام نے وقفے وقفے سے برخ باری سوالات اور کالام نے برخ کی چادر اوڑی اسپین میں سلاف نے تباہی مچا دی ہلاکتوں کی تعداد سو تک پہنچ گئے ملک میں تین روزہ سو کا اعلان تمام تر تقریبات منسوخ کر دی گئیں تو پانی بارش و پانی گھروں میں داخل امزادی کا روائیاں جاری پاکستانی وائٹ بارڈ سکارٹ کے میل بند میں ڈیرے ایک اینگروز سے پنجاز مائی کے لیے شاہینوں کی پہلی آزمائشی پرواز شاہین آفریجی سمیت پاکستانی بارڈنگ کے ملک ہتیاروں کی بھرپور جانچ پرتال کی گئی نسیم شاہ، ہاری سعوف اور محمد حسنین نے شاندار ریدم کے ساتھ بارڈنگ کر کے حریف کو پیغام دے دیا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ایک روزہ میچ چار دوویبر کو ہوگا پاکستانی فائٹرز نے روایتی حریف بھارتی سرماؤں کو زلت آمیز شکل زکر مکس مارشل آرٹس فائٹس آرٹس فرسی جویت لیں دونوں ٹیٹر فائٹس پاکستان کے محموش رزا اور رفیق آفریزی نے اپنے نام کی پاکستانی فائٹرز کے فولادی مکوں نے بھارتیوں کے جبرے ہلا دیے بھارتی سرماؤں پر مکوں اور لاتوں کی ایسی بارش کی کہ حریف میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور سرفنگ کا سامان ہے نہ کوئی کوچ اس کے باوجود کراچی کے مچھینے کا بیٹا پاکستان کا پہلا پروفیسنل سرفر بننے کے لیے پورازم عطیق و رحمان آٹھ سال کی عمر سے سرفنگ کر رہے ہیں شوق کی تکمیل کے لیے لائیو گارٹ کی نوکری چھوڑی سرفرز اور گولیچی کے نام سے گروپ بھی بنا لیا کہتے ہیں سب کچھ خود ہی سیکھا ہے اپنے فیوریٹ سرفرز کی ویڈیوز دیکھ کر سرفنگ سکلز کو بہتر بناتے ہیں